دنیا کے میدانوں میں سب زلالی پرچم سر بلند کرنے والے قومی ہیرو اولمپین زاہد شریف ان دنوں لاہور کے ایک گھر میں چوکی داری کرنے پر مجبور ہیں حفظہ عثمان کی ریپورٹ دیکھیں لاہور کے گھر میں چوکی داری کرنے پر مجبور قومی ہیرو اولمپین زاہد شریف جو اسی گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ سر چھپائے بیٹھے ہیں ماضی کی سنہرے دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے بدھ سے گئے ہیں کہنے لگے انیس سو اٹھاسی میں سویل اولمپیکس میں گول میڈل اپنے سینے پر سجایا عالمی سطح پر چار گول میڈلز دو سلور اور دو برانز میڈل بھی جیتے قومی پرچم سر بلند کر کے سر فخر سے بلند ہو جایا کرتا تھا حالات بگڑے تو کسی نے خبر تک نہ لی پاکستان یہ میڈل یہ جتنے بھی ہیں میرے پاس یہ پاکستان کی امانت ہے غصے میں آکے میں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ بیچنے یہ بیچنے والی تھوڑا چیزیں ہوتی ہیں تو پاکستان کا ازاد ہے جو ہم نے بڑی محنت کے ساتھ ہی حاصل کی ہیں مختلف ملکوں میں جا کے پاکستان کے پرچم بلند ہوئے ہیں لیکن اب یہ پرسانے حال ہے کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے زاہد شریف نے بتایا کہ دل کی بیماری ہوئی تو پی آئیے کے ملازمت اور ہاکی کا کھیل دونوں ہاتھ سے گئے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں جو پڑھتے ہیں مگر فیصے ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے انہیں سکول نہیں بھیج سکتا بمار ہو گیا تھا بڑا سخت پیرالائز بھی ہو گیا تھا ساتھ وہ ہارڈ اٹیک ہو گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں تو میں میڈیکل بورڈ پہ میں نے دوہزار پندرہ میں مہو لے لی تھی ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ اس کے بعد کوئی زندگی کا پرسانے حال نہیں تھا ماں باف ہو تمہیں ہے کچھ پیسے ملے تھے اس سے میں نے ایک چھوٹا تھا ریسٹورانٹ کھولا تھا وہ بھی نہیں چل سکا اب کسی کے گھر میں رہ رہا ہوں میں ان کی میربانی ہے کہ انہوں نے گھر دیا ہوا رہنے کے لیے ٹیک کیر کر رہے ہیں ہم اور ناظرے آمدنی ہے حکومتی امداد کے منتظر ہاکی کے اس بڑے کھلاری کی نظریں سوال کرتی ہیں کہ کیا زندہ قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتی ہیں کبھی جو دنیا کے میدانوں میں سبز ہلالی پرچم سر بلند کر کے اپنے سینوں پر گولڈ میڈل سجایا کرتے تھے آج وہ سسک سسک کر زندگی کے دن گزارنے پر مجبور ہیں کیمرمن خالد خان کے ساتھ حفظہ اسمان جیو نیوز لہور